پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ جہاں کھتے کے لیے گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے وہاں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے اس منصوبے کو کامجاب بنانے کے لیے پاک فوج نے دن رات ایک کر دیئے ہیں چینی انجینئرز کی سیکیورٹی کے معاملات ہوں یا سی پیک کے تحت جاری منصوبوں کی حفاظت پاک فوج اپنی قومی ذمہ داریوں کو نباتے ہوئے اپنی جان ہتھیلی پر رہ کر سی پیک مخالف قوتوں کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملا رہی ہے اگر آپ کراچی سے گوادر تک کا سفر کریں تو آپ کو سی پیک اپنی تکمیل کی طرف بڑھتا دکھائی دے گا کہیں کہ شادہ ہائی ویز کا بچھا ہوا جال ہے تو کہیں تیوانائی کے منصوبے نظر آتے ہیں سی پیک کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل زونز کی تعمیر بھی سی پیک کے خد و خال کو ابار رہی ہے اس منصوبے سے بلوچستان کے پسمندہ علاقوں کی تعمیر و ترقی واضح نظر آتی ہے سی پیک کی تعمیر کے بعد دنیا کی تجارت کی مرکزی شہرہ اسی کو سمجھا جا رہا ہے دنیا بر کی تجارت کا حب بننے کے بعد پاکستان خاص طور پر بلوچستان کے عوام کے لیے روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہوں گے ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی اور خوشحالی کے نئے دور کا اغاز ہوگا یہ منصوبہ پاکچین مسالی دوستی کا ایک عظیم شہکار ہے جو اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ پاکستان اور چین ایک دوسرے کے فولادی دوست ہیں ان کی دوستی شہد سے میٹھی، حمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہری ہے سی پیک منصوبہ پاکستان اور چین کے دشمنوں کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے چین کی مدد سے بنایا جا رہا ہے وہ گلیارہ جو پاکستان کی قسمت بدل دے گا اور پہلے ہی دن سے اس کے خلاف دشمنوں کی ساجشیں جاری ہیں پاکستان کا دشمن ملک بھارت اس حوالے سے سب سے آگے ہے لیکن اس کی مقارانہ چالوں کو پاک فوج اور قومی سلامتی کے اداروں نے برپور طریقے سے ناکام بنایا اور اس کی چالیں اسی پر الٹ کر رکھ دی ہیں جس کی بڑی مثال بھارتی جسوس کلبوشن کی گرفتاری ہے انشاءاللہ یہ منصوبہ کام جاب ہوگا اور پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا جس سے ہمارا ملک ترقی کرے گا پاکستان زندہ بات پاک چین دوستی پاہ زندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی